موسیقی کیمیسٹری بک 2 چپٹر نمبر 5 آج کے لیکچر میں ہم کمپاؤنٹس پڑھیں گے نوبل گیسز کے لاسٹ ٹائم ہم لوگ کیا دیکھ رہے تھے لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے مزے مزے کی باتیں کی تھی نوبل گیسز کے بارے میں ہم نے مختلف مثلا ہم نے ہیلیم کے بارے میں نیون کے بارے میں ہم نے ان کے انٹرسٹنگ فیکٹس پڑھے تھے ان کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کمپاؤنٹس کیسے بناتے ہیں آپ نے ابھی آخری ایک دو لیکچر کے اندر دیکھا ہے کہ ان کا جو ویلنس شیل ہوتا ہے وہ فیلڈ ہوتا ہے پورا ٹھیک ہے اور ان کی الیکٹرونک کنفیگریشن کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہے یا تو نس2 نپ6 ہوتی ہے یا نس2 پھر ن-1 ڈ 10 ڈ نپ6 ہوتی ہے ٹھیک ہے اس پہ کنفیوز نہیں ہو یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ مثلا اگر تھرڈ آرپٹ کی بات کر رہے ہو تو 3S2 اور 3P6 ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر اب فورت پیریڈ کی بات کر رہے ہو تو فورت پیریڈ میں اصل میں پہلے 4S2 آتا ہے پھر اس کے بعد الیکٹرونز 3D10 میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر 4N ہے تو N-1 یہاں پہ ہوگا لائن جہاں پہ فالو ہو رہی ہوتی ہے پہلے تین پیریڈ میں ہم اس کو کہتے ہیں Octet Rule ٹھیک ہے اور یہ جو نیچے والا ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں 18 electron rule ٹھیک ہے تو بیسکلی آپ کا جو بھی جتنے بھی elements ہیں ان سب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہ والی electronic configuration فالو کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ D کے بعد آپ کے پاس پردر اور بھی آگے بھی آنے لگ جاتے ہیں مثلاً جو پیریڈ سکس اور سیون ہیں وہ آپ کے پاس یہ 18 electron rule نہیں فالو کرتے اس میں F بھی انوالو ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کی بات نہیں کریں گے بھی فیلال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ہم نے لاس لیکچے میں دیکھا کہا کہ ویک وینڈر والس فورسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ویک وینڈر والس فورسز جس کی وجہ سے یہ اپس میں بانڈز ان کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اب ہم آج کے لیکچے میں دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے کب کمپاؤنڈز بنے اور کیسے بنے ٹھیک ہے یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے نیل بارلے نیل بارلے ایک سائنٹسٹ کا نام ہے جنہوں نے جون نائنٹین سکسٹی ٹو آج سے تقریبا کتنے سال پہلے کی بات ہے یہ تقریبا پچاس اکاون سال پہلے کی بات ہے کہ جون بارلے نیل بارلے نیل بارلے نے کیا کیا کہ وہ سمپلی پلیٹنم ہیگزا فلورائیڈ ہے ایک کمپاؤنڈ ہے پلیٹنم کا فلورائیڈ ہے ٹھیک ہے اب پلیٹنم ہیگزا فلورائیڈ جو ہے اس میں نوبل گیس ہے کہ ہی پہ نو یہ تو ویسے ایک سمپل سا کمپاؤنڈ ہے اب نیل بارلے نے کیا کیا کہ اس کا ریاکشن کرایا اکسیجن کے ساتھ تو کیا ہوا کہ آپ کا جو اکسیجن ہے وہ او ٹو سے او ٹو پلس میں چینج ہو گیا یعنی بیسیکلی جو مولیکیول ہے نا او ٹو وہ کس طرح کا ہوتا ہے او ڈبل بارن او ٹھیک ہے اور اب ہوا یہ کہ ایک الیکٹرون اس پورے مولیکیول کے اندر سے نکل گیا ٹھیک ہے یا آپ یوں کہہ لو کہ یہ جو پلیٹنم ہیگزا فلورائیڈ ہے یہ اتنا ویری 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 سٹرانگ اکسیڈائزنگ پاور ہے اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے ٹھیک ہے اب اتنا سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے اکسیڈائزنگ کو اکسیڈائز کر کے او ٹو پلس بنا دیا اور او ٹو پلس وہ کب بنے گا جب اکسیڈ ایک الیکٹرون لوس کرے گا ٹھیک ہے یعنی اس نے ایک الیکٹرون لوس کیا اکسیڈیشن ہوئی اکسیڈیشن کی اور اکسیڈیشن کس وجہ سے ہوئی بکاوز پلیٹنم ہیگزا فریڈ نے ایڈیکشن کریا پھر اس نے کیا کیا نیل بیرلے نے کہ اس نے الگ میں چیک کیا کہ اگر اکسیڈ سے ایک الیکٹرون ریموف کریں ہم تو کتنی انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے یعنی بسیکلی آئنائزیشن انرجی ہوگی نا تو جو آئنائزیشن انرجی تھی اس پروسس کے لیے وہ تھی 1165 کلو جاولز پر مول جو کہ کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے پھر کیا کیا نیل بیرلے نے نیل بیرلے نے پھر کمپیر کیا زینون کمپاؤنڈ کے ساتھ جس کی الیکٹرونیگیٹیویٹی کتنی تھی زینون کی الیکٹرونیگیٹیویٹی اس وقت پتا چلا ہی جا چکی بھی تھی اور زینون کی سوری الیکٹرونیگیٹیویٹی کہہ رہا ہوں آئنائزیشن انرجی وہ تھی 1170 کلو جاولز پر مول تو سائنٹس نے یہ سوچا کہ اگر ان دونوں کی الیکٹرونیگیٹیویٹیز سوری میں کیوں الیکٹرونیگیٹیویٹی بول رہا ہوں اگر ملتے جلتی ہیں اور اگر پلیٹنم ہیگزا فلورائیڈ جو ہے وہ آکسیجن کو آکسیڈائز کر سکتا ہے تو کیوں نہ وہ زینون کو آکسیڈائز کرے پھر اس نے کیا کیا کہ پلیٹنم ہیگزا فلورائیڈ کو زینون کے ساتھ ریاکٹ کرا ہے ٹھیک ہے تو ہوا کیا کہ زینون کا ایک کمپلیکس کمپاؤنڈ بن گیا اور یہ دنیا کا سب سے پہلا کمپاؤنڈ تھا جو کہ کسی نوبل گیس کے ساتھ پریپیر کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ جب کمپاؤنڈ بنا اس کے بعد پھر لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ اس کے تو مزید بھی کمپاؤنڈ بن سکتے ہیں نوبل گیس کے ٹھیک ہے تو ہم بہت سے کمپاؤنڈز آبی آنے والے لیکچر کے اندر بھی نیکس لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کریں گے اور آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ جو اپنا فوکس رکھیں گے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہیلیم سے ٹھیک ہے آج ہم ہیلیم کے بارے میں بات کریں گے پھر اس کے بعد جو نیکس دو تین ہیں زینون کے علاوہ جتنے بھی آپ کے پاس نوبل گیسے سے ہم سب کی آج بات کریں گے ٹھیک ہے ہیلیم جو ہے اس کا اٹومک نمبر ہوتا ہے آپ کے پاس ٹو ٹھیک ہے ہیلیم کا شل کیسا کا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ایک نیوکلیس ہوتا ہے ٹھیک ہے then it's the first shell which has two electrons and the nucleus has two protons and two neutrons ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی طریقے سے ان دو الیکٹرونز کو نوک آف کر دو تو ہوگا کیا کہ آپ کے پاس HE2 plus بن جائے گا اور آپ اپنے بچکن سے پڑھتے آرہے ہو کہ یہ کیا ہوتا ہے alpha particle ہوتا ہے اور alpha particle اب آپ یہ سوچ رہے ہوگے کیا ہم alpha particle کو ہیلیم سے بناتے ہیں کیا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہیلیم کو آئنائز کریں اور پھر وہ alpha particle بن جائے آپ کو پتے ہیں ہیلیم کی آئنائزیشن انرجی کتنی ہے آپ چیک کرو کتنی ہے ہیلیم کی جو آئنائزیشن انرجی ہے وہ اراؤنڈ چوبیس سو کلو جاولز پر مول ہے اتنی زیادہ آپ آئنائزیشن انرجی ہو یہ جو ہے یہ فرسٹ آئنائزیشن انرجی ہو سیکنڈ کرنے کے لئے اور بھی زیادہ ہوگی تو آپ اتنی زیادہ انرجی تو کبھی بھی دے ہی نہیں سکتے ایک مول کے بیچے لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہیلیم سے ہم الفا پارٹیکل نہیں بنا gottے بلکہ ہیلیم جو ہے ہیلیم سے نہیں بناتے جب ریڈیو اٹیوٹے ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے پروٹان اور نیوم ٹوٹرن ٹوٹرے ہوتے ہیں سمیدہ آپ کی نیوم ٹوٹرون ٹوٹرن میں چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو اس پروسس کے اندر آپ کے پروٹان اور نیوم ٹوٹرن اس کا اپس میں ریایکڈ کر کے مختلف نئے نیوکلیس بناتے ہیں بائنڈنگ انرجی انوالڈ ہوتی ہے اس کے اندر وہ جو نیوکلیائی بنتے ہیں ان میں سے ایک ہیلیم نیوکلیائی ہوتا ہے یا وہ الفا پارٹیکل ہوتا ہے تو ہم جنرل ہیلیم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کہ ہیلیم جو ہے یہ کوئی بھی کمپاؤنڈ نہیں بناتا آپ کو لاس فیکچر کہنے میں نے بتایا تھا یہ سب موسٹ سٹیبل ایلیمنٹ موسٹ سٹیبل نوبل گیس اس کے اندر بھی اگر آپ کلاسیفائی کرونا تو یہ سب سے زیادہ سٹیبل ہے اور ہیلیم جو ہے یہ صرف ایک دنیا میں ٹوٹل ایک کمپاؤنڈ ہے ہیلیم ہائیڈرائیڈ اور یہ بیسیکل ایک آئین ہے ہیلیم ہائیڈرائیڈ کے ٹائین صرف ایک یہ کٹائین ہے جو 1920s کے قریب دسکور کیا گیا تھا اب آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ 1920s میں یہ دسکور ہو گیا تھا تو پھر ہم یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ نیل بارلین میں نے 1962 کے اندر سب سے پہلا اور پروڈیوز کیا تھا اصل میں یہ تھا کہ یہ جو 1920 کے اندر پروڈیوز ہوا تھا یہ کوئی پروپر کمپاؤنڈ نہیں ہے یہ ہائیلی 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 انسٹیبل ہے یہ جو میں نے اب یہاں پہ لکھا ہے ٹھیک ہے لیکن جو بھی اور یہ پروڈیوز تو ہوا تھا اور یہ جو تھا یہ موسلی سٹارز ہوتے ہیں سٹارز کے اندر یہ پایا جاتا ہے سٹارز جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹل ہوتے ہی ہائیلیوز اور ہیلیم کے ہیں تو وہاں پہ اٹ ویری ہائی ٹیمپریچرز یہ آپ کے پاس پروڈیوز ہوتا ہے اور اس کی پروپرٹیز ارث کے اوپر یہ سٹیڈی کرنے کی کوشش کی جئی ہے کیونکہ مطلب اس کو پروڈیوز کرنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن جب یہ پروڈیوز ہو جاتا ہے اس کی پروپرٹیز کو سٹیڈی کیا گیا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ویری ویری سٹرانگ ایک 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 سٹر اس قلل بسیکلی در سٹرنگ آف آف آئیچ پلس جو ہے اس پروٹون کیونکہ ہائیبروڈجن میں پروٹون اور ایک 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 الیکٹرون ہوتا ہے نیوٹرون نہیں ہوتا اگر آپ پروڈیوم کی بات کر رہے ہو تو اس کیس میں جب ایک الیکٹرون لوہز کر دیتا ہے تو ایک پلس اس پروٹون انجھ ایک الیکٹرون لوہز کرنے کے بات تو آپ کے جو یہ والا کمپاؤنڈ ہے نا اے اے ایچ پلس جب یہ ایک پروٹون ڈونیٹ کرتا ہے and in an aqueous solution I am talking about and then helium کے اندر یہ چینج ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو انرجی نکلتی ہے یہ آپ کے پاس ہوتی ہے minus 360 kilo joules per mol minus 360 کا مطلب ہے کہ یہ reaction ہوتا ہے ہمیں انرجی دینی نہیں پڑتی بلکہ 360 produce ہوتی ہے یہ exothermic reaction ہے یعنی بہت ہی آرام سے آپ اس پروٹون کو separate کر سکتے ہو اس کے اندر سے اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ بہت unstable compound ہے لیکن اس کو کچھ extreme conditions کے اندر produce کیا جا سکتا ہے helium کے بعد جو next helium کے نیچے آتا ہے وہ کیا آتا ہے neon ہم دیکھتے ہیں کہ neon کون سے compounds produce کرتا ہے again helium کی طرح neon جو ہے یہ بھی بہت زیادہ stable ہے اس لئے یہ compounds produce نہیں کرتا صرف آپ کے پاس جس طرح helium کا بھی ایک کیٹائن تھا neon کے بھی دو تین کیٹائن ہے بس ایک neon itself neon plus then اس کے علاوہ آپ کے پاس neon hydride plus ٹھیک ہے یہ کیٹائنز ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس helium neon کیٹائن ہے ٹھیک ہے یہ مختلف کیٹائنز ہیں جو overall صرف produce کیے گئے ہیں یہ بھی very very highly unstable ہیں تو ان کی بھی ہم بات نہیں کرتے کیونکہ یہ تو fail ہوگی نا تھیوری کہ compounds ابھی تک ہمیں کوئی proper compounds تو ملے ہی نہیں ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں argon پہ neon کے بعد ہے argon argon جو ہے نا 2000 یہ جو year تھا نا یہ ابھی 2000 جو گزر ہے اس وقت تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ argon کے کوئی compounds produce نہیں کیا جا سکتے تھے اب ہوا کیا کہ august 2000 کے اندر یونیورسٹی آف ہیلسن کی میں بھی ویکی پہ سرچ کر رہا تھا ویکی پیڈیا پہ یونیورسٹی آف ہیلسن کی کچھ سٹوڈنٹس نے ایک ریسرچ کی جس میں انہوں نے کیا کیا کہ argon کو فریز کیا یعنی اس کو melting پوائنٹ سے بھی وہ نیچے لے گئے یعنی فروزن argon کے اندر انہوں نے ہائیڈرو فلورک ایسیڈ اور سیزیم آئوڈائیڈ ان تینوں کا مکسچر لیا ایک کنٹینر کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ ultraviolet rays پھینکی UV ultraviolet radiation اور ہوا کیا کہ آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ بن گیا جو کہ تھا H ARF اور یہ جو کمپاؤنڈ تھا this is basically argon fluorohydride اور یہ سب سے یہ بہت زیادہ argon کا ہے بھی مطلب یہ سب سے پہلا compound ہے جو argon کا first compound of argon اور یہ بہت بہت زیادہ stable ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا کافی stable compound ہے یعنی I mean not at room temperature یعنی بہت کم temperatures کے اوپر تو یہ stable ہے اگر آپ room temperature پہ لاؤگے تو یہ فوراں argon separate ہو جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے پھر 2000 کے اندر یہ discover اور پھر 2010 کے اندر یہ بھی لیٹسٹ ریسرچ کے اوپر ہوئی ہے argon کے اوپر 2010 کے اندر argon کا ایک نیا compound discover کیا گیا ہے which is basically carbide type compound this is again a catein یہ catein ہے آپ کے پاس argon کا ٹھیک ہے تو still ابھی argon کے اوپر research ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے compounds prepare کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے helium neon argon اور اب next بات ہم کرنے جا رہے ہیں کس چیز کی کیا ہوتا ہے argon کے نیچے krypton شاباش krypton اب krypton کے case میں کیا ہوتا ہے کہ krypton 1963 کے اندر krypton کا سب سے پہلا compound prepare کیا گیا تھا اور کیسے krypton کو fluorine کے ساتھ react کرائے گئے تو آپ کو نیگیٹیوٹی ہے اس کی سب سے دائدہ نیگیٹیوٹی پوری پرودک ٹیبل میں fluorine کی تو اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی سٹرانگ بانڈز بناتا ہے تو ان دونوں کا reaction کر آیا گیا اور اوپر ریڈییشن ور تھرون اور ہوا کیا کہ آپ کے پاس krypton diaphloride بن گیا ٹھیک اب یہ یہ fluorinating agent ہے یعنی بیسکلی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز کے ساتھ ریاک کرے گا تو fluorine اس کو ٹرانسفر کر دے گا یعنی fluorine اس کے ساتھ ریاک کر جائے ٹھیک ہے تو fluorine اس کے اندر سے نکل جاتی ہے دوسرے کے ساتھ ریاک کر جاتی اس پجہ سے ہم اس fluorinating agent پولتے ہیں and then oxidizing agent یا oxidative ہم اس کو اس وجہ سے بولتے ہیں because let's say آپ krypton dia fluoride کو ریاک کر سونے کے ساتھ گولڈ کے ساتھ اورم کے ساتھ گولڈ which is au تو اب ہوتا یہ ہے کہ اورم fluoride پروڈیوز کر دیتا ٹھیک ہے اب یہ اورم fluoride ہے اورم کی جو oxidizing state وہ plus 5 ہے اور یہاں پہ گولڈ کی کیا تھی 0 تھی تو گولڈ oxidize ہو کے plus 5 بنائے نا یعنی basically au plus 5 plus 5 electron اس نے lose کی ہیں اور یہ 5 electron ہیں یہ krypton اس کے ساتھ react کر گئے اور krypton کی جہاں oxidation state تھی وہ plus 2 تھی اور یہاں پہ krypton کی oxidation state simply kr بن جائے گی تو دیکھو یہ سونے کے ساتھ reaction کر جاتا krypton ڈائی فلوریڈ کتنا strong oxidizing power ہے اس کے علاوہ krypton ڈائی فلوریڈ کی اتنی strong ہے کہ اگر آپ ایسا کرو کہ krypton ڈائی فلوریڈ لو اور اس کو xenon کے ساتھ react کراؤ تو even krypton خود separate ہو جائے گا اور xenon hexafluoride produce کر دے گا یعنی xenon کا بھی بہت strong fluoride produce کر دے گا تو یہ تھے krypton کے fluoride آپ کے پاس یعنی آپ نے دیکھا کہ krypton آپ کے پاس پاس fluoride produce کر رہے next ہم last دیکھ لیتے دیکھیں گے اور اس لیکچر کے اندر ریڈ ریڈ جو ہے وہ simply ایک کمپاؤن پروڈیوز کرتا ہے میں اس کا دیکھ رہا تھا ریڈ ڈائی فلوریڈ ٹھیک ہے اور یہ صرف ایک پروڈیوز کرتا ہے یہ بہت ہائیلی انسٹیبل ہے حالانکہ میں نے آپ کو ایک دو لیکچر پیچھے جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ٹاپ ٹو بوٹم آپ کی ریڈ بڑھتی ہے ہائیلی انسٹیبل ہے اب ریڈ اپ کی بڑھنی چاہیے لیکن ریڈ کی کم کی ہو گئی ہے آپ نے دیکھا ہیلیم کی بہت کم تھی نیون کی اس سے تھوڑی زیدہ آرگون کی اس سے زیدہ پھر آپ پریویس گروپ کمپیرابل ٹو ہیلوجن ٹھیک ہے تو اگر ہیلوجن میں سے ایک ٹھیکٹران ریموو ہو سکتا ہے تو ریڈ آن کے اندر سے بہت ہی آرام سے ہو سکتا ہے تو لیکن اب ہوتا یہ ریڈ آن آپ کے پاس یہ آپ کے پاس یہ ریڈیو ایکٹیو ہے اور ریڈیو ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ سٹیبل نہیں رہتا مطلب یہ فوراً ڈس ڈس ڈیڈیڈیڈیڈ ہو جاتا اس وجہ سے اس کے کمپاؤنس بنانا بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ڈیڈ سو ڈی کمپاؤنس آف کمپاؤنس آف نوبل گیسز آج ہم لوگ نے دیکھے آہ اگر آپ کو سمبرائز کرنا چاہوں آج آپ نے جتنی باتیں پڑی ہیں آپ نے سب کے اندر ایک چیز کومن دیکھی ہے آپ اگر غور کرو اور مجھے بتاؤ کیا چیز کومن تھی ان سب کے اندر جو چیز کومن تھی جتنے بھی کمپاؤنس بن رہے ہیں آلموسٹ ان سب کے اندر فلورین ہے آلموسٹ سوائے اس ہیلیم کے اور ان کے آئینز کے علاوہ کیٹائینز جہاں پہ بن رہے ہیں آپ کے پاس سب کے سب فلورائیڈز بنتے ہیں اور یا تو فلورائیڈز بنتے ہیں اور نیکس لیکچر کے اندر آپ دیکھو گے یا تو آکسائیڈز بنتے ہیں یا آپ کے پاس کچھ نائٹروجن کمپاؤنڈز ہوتے ہیں نائٹروجن کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ان کے کمبینیشنز ہوتے ہیں مثلا آکسی فلورائیڈز ہوتے ہیں اب انہی تین کے ساتھ کیوں ریاکٹ کرتی ہیں نوبل گیسز اس کی وجہ یہ ہے کہ فلورین آکسیجن اور نائٹروجن جو ہیں یہ پریادک ٹیبل کے موسٹ الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹس ہیں الیکٹرو نیگٹیو ایلیمنٹس یعنی یہ شیئرڈ پیئر اوپ الیکٹرون کو اٹریکٹ کرنے کی بہت زیادہ تینڈنسی رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پولاریٹی انڈیوز ہو جاتی ہے پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے جو آپ نوبل گیس کا ایٹم ہوتا اس کے اوپر اس وجہ سے آپ سمجھ لو کہ پولاریٹی کی وجہ سے بانڈز بننے لگ جاتے ہیں اور آپ کی فلورائیڈ اوکسائیڈ وغیر اپلیوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سو ڈیٹس لیکچر کے اندر زینون کے کمپاؤنڈ ڈسکس کریں گے جس کے اندر زینون کے فلورائیڈ اوکسائیڈ اور مختلف زینون کی کیمکل پروپٹیز ڈسکس کریں گے